بسم اللہ الرحمن الرحیم سی سی این پی ٹی شوٹ تھری ہنڈر ون تھرٹی فائیو کے ساتھ میں ہوں محمد عمر اور آج انشاءاللہ ہمارا لیکچہ نمبر فور سٹارٹ ہو جائے گا اور لیکچہ نمبر فور میں آج ہم نے کچھ ٹرابل شوٹنگ دیکھنی ہے سپیننگ ٹری پروٹوکول کے حوالے سے اور سپیننگ ٹری پروٹوکول جو ہے یہ جب ہم نیٹ وک میں ریڈنڈل لنک بناتے ہیں تو یہ بیک اپ پہ بیک اینڈ پہ خود ہی چل پڑتا ہے خود ہی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے خود ہی کنفیگر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زیادہ کاسٹ نہیں آتی ہمیں کنفیگریشن کرنے کے لیے جب ہم نیٹ وک لگاتے ہیں تو ہم میکسیمم کیا کنفیگریشن کر لیتے ہیں ہم اس کا موڈ چینج کر لیتے ہیں پر وی لین سے ریپیڈ سپیننگ ٹری میں چلے جاتے ہیں یا اگر ہم ایم ایس ٹی کنفیگر کر رہے ہیں اپنی ٹیپالوجی میں اپنے نیٹ وک میں تو یہ ایک تھوڑا زیادہ کام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ روڈ بریج سیلیکشن یہ سارے کام خود ہی ہو جاتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو سپیننگ ٹری کی ٹربل شوٹنگ پڑھانے سے پہلے آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو روڈ بریج کا پتا ہوگا روڈ پورٹ کا پتا ہوگا ڈیزگنیٹیڈ نون ڈیزگنیٹیڈ پورٹ کا پتا ہوگا روڈ بریج کیسے سیلیکٹ ہوتا ہے بریج آئی ڈی کا پتا ہوگا آپ کو ایکسٹینڈڈ سسٹم آئی ڈی کا پتا ہوگا تو یہ سارے چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تاکہ ہم جلدی جلدی اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں نوٹا ڈیفیکل ٹاسک بہت ایزی ہے سپیننگ ٹری کو ٹربل شوٹ کرنا بس ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو سپیننگ ٹری کا ایک چھوٹا سا اوورویو لے لیتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سپیننگ ٹری میں ہمیں کیا کیا فیچرز ملتے ہیں اور ان فیچرز کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک یا دو ٹربل ٹیکٹ کریں گے ہم اور that's it تو لیسٹ ٹارٹ تو سپیننگ ٹری ٹربل شوٹ جب سپیننگ ٹری جب لوب کریئٹ ہوتا ہے تو سپیننگ ٹری اس لوب سے لوب کو پریونٹ کرتا ہے کریئٹ ہونے سے لوب کو کریئٹ نہیں ہونے دیتا تو اگر لوب بن جائے نیٹورک میں سوچنگ لوب کریئٹ ہو جائے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں ہمیں ایک تو ہمارا میک ٹیبل جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی میک اڈرس سوچ کی ڈیفرنٹ پورٹس کے اوپر ریسیو ہوتا ہے اور وہ سورس میک اڈرس جو ہے وہ ڈیفرنٹ سوچیز کے میک ٹیبل کے اندر جو ہے وہ لرن ہو جاتا ہے تو دوسرا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے کہ براڈکاسٹ ٹروم جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے زیادہ ساری براڈکاسٹ ہوتی ہے ہر سوچ براڈکاسٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایک ہی پی سی کے اوپر ملٹیپل براڈکاسٹ فریم ریسیو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو سوچیز ہوتے ہیں براڈکاسٹ کے وجہ سے ان کی سی پیو کنزمشن جو ہوتی ہے ریسورس کنزمشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ریسورس کنزمشن زیادہ ہوتی جائے گی کمیونکیشن ڈیلیو بہت زیادہ ہوتا چرا جائے گا تو ہمارے جو کمیونکیشن ہاں وہ سلو ہو جاتی ہے تو آپ کو آپ کے سیز لاغ سرور پر ایسے سے لاغ میسیجز بھی ملیں گے اگر لوب کریئٹ ہو جائے تو آپ کو یہ لاغ میسیجز دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ لوب کریئٹ ہو چکے تو لوب پریونشن کا جو ایک سب سے آسان طریقہ ہے اگر کسی بندے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو ٹپالوجی میں سے دیکھ کے ریڈنڈن لنک کھینچے گا ریڈنڈن لنک یعنی کیبل کو وہاں سے انپلگ کرے گا تو لوب ختم ہو جائے گا لیکن یہ ایک بہت اچھا سلیوشن نہیں ہے تو بہت اچھا سلیوشن تو یہ ہے کہ ہم فیچرز کو یوز کریں اور ٹروبل شوٹنگ کریں تو ہم اپنے نیٹ ورک کے اندر لوب کریئٹ ہونے سے اپنے نیٹ ورک کو بچا سکتے ہیں ریڈنڈن لنک کو اگر ہم بیک اپ پورٹ جو ہم نے لگائی ہوئی ہے کیبل اگر ہم اس کو انپلگ کر رہیں گے پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی تو لیٹس موو تو ٹروبل شوٹنگ فیچرز کچھ ہمارے ہیں یہ فیچرز ہمارے لیے بہت پوزیٹی ویوز ہوتے ہیں ہم ان کا بہت پوزیٹی ویوز کرتے ہیں بہت یعنی کہ ان کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم کنورجنس ٹائم کو کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بائی ایرر بائی میسٹیک کوئی پورٹ اپ ہونے لگے تو اس کو ہم بند کر سکتے ہیں اگر کوئی رانگ بی پی ڈیو ہمیں رسیب ہو کسی پورٹ پر تو ہم اس کو بھی گیس کر سکتے ہیں تو بہت سارا کام ان فیچرز سے ہم لے سکتے ہیں تو پورٹ فاسٹ فیچر ایسے ہی ایک فیچر ہے کہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو پورٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر جب سپیننگ ٹری رن ہو رہا ہوتا ہے تو سپیننگ ٹری جب رن ہوتا ہے تو پورٹ سب سے پہلے لسننگ پھر لرننگ اور پھر فارورڈنگ سٹیٹ میں آتی ہے تو یہ 15-15 سیکنڈ کا جو ڈیلے ہے اگر یہ ہم اس کو کم کرنے کے لیے پورٹ فاسٹ فیچر کو یوز کر لیتے ہیں تو پورٹ فاسٹ فیچر کو ہم ہمیشہ most of the time جو ہے اپنی ایکسس پورٹ کے اوپر یوز کر رہے ہوتے ہیں پورٹ فاسٹ فیچر کو پورٹ فاسٹ فیچر کو ہم اپنی ایکسس پورٹ پہ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیے تو ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹپالوجی بنا کے اور یہ کام دیکھ سکتے ہیں پورٹ فاسٹ فیچر کا تو اگر ہم دو سویچز لے لیں تو ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پورٹ فاسٹ کیسے کام کر سکتے ہیں تو پورٹ فاسٹ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورٹ ہماری لرننگ اور لسننگ سٹیج سے ڈیریکٹ جو ہے وہ فارورڈنگ سٹیٹ میں آ جاتی ہے لرننگ اور لسننگ میں جو ہمارے ٹائم زائیہ ہونہ ہوتا ہے وہ زائیہ نہیں ہوتا تو لیں جی سپوس کریں ان دونوں سویچز کے اوپر سپیننگ ٹری چل رہا ہے اور اس کی جو انٹر فیس جی زیرو سلیش ون ہے ہم اس کے اوپر پورٹ فاسٹ کنفیگر کر دیتے ہیں انیبل کانفیگر ٹرمینل انٹر فیس جی زیرو سلیش ون اور سپیننگ ٹری پورٹ فاسٹ تو یہ کمانڈ ہے اس کی اور اگر ہم چیک کرنا چاہیں کہ اس کے اوپر سپیننگ ٹری چل رہا ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہم دو کام کر سکتے ہیں ڈو شو رن کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ جی زیرو سلیش ون پہ پورٹ فاسٹ چل رہا ہے یا نہیں ایک طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈو شو سپیننگ ٹری انٹر فیس جی زیرو سلیش ون اور اس کو پورٹ فاسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمیں کیا بتا رہا ہے نو سپیننگ ٹری انفو اویلیبل جی زیرو سلیش ون پہ ہم نے کیا ہے نا پورٹ فاسٹ تو اصل میں کیبل انپلگ ہے جس کے وجہ سے وہ ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں دے رہا ایک کمانڈ یہ بھی ہے میں بھی آپ کو تھوڑے دیر میں کمانڈ دوبارہ ایکزیکیوٹ کر کے دکھا سکتا ہوں اور اس کے بعد ایک جو سب سے زبردست طریقہ ہے یہ پیکٹ ریسر میں یوز کر رہا ہوں جس کے وجہ سے میں آپ کو یہ ریل جو آوٹپوٹ ہے یہ نہیں دکھا سکتا یہاں پہ جی زیرو سلیش ون جیسے میں کیبل لگاؤں گا جی زیرو سلیش ون یہاں پہ آ جائے گی اور اس کے سامنے ایج لکھا آ جائے گا تو جس پورٹ کے سامنے ایج ہوتا ہے وہ ہماری پورٹ فاس پورٹ ہوتی ہے تو یہ تین طریقے ہیں کہ اگر ہم نے پورٹ فاس کو چیک کرنا ہو کہ یہ اس پورٹ کے اوپر پورٹ فاس فیچر انیبل ہے یا نہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے جی زیرو سلیش ون پہ اس پی سی کو آگئی ہے ہم اس کو ایک دفعہ جی زیرو سلیش ٹو پہ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں جی زیرو سلیش ٹو پہ کنیکٹ کیا تو یہ دیکھیں جی زیرو سلیش ٹو پہ کنیکٹ کرنے سے کیا ہو رہا ہے پہلے وہ لسننگ لرننگ اور فارورڈنگ سٹیجز میں تمام پروسیجر سے گزرے گی تو اسے جو ہے ہم پورٹ فاس فیچر سے ہم کمیونکیشن ڈیلے کم کر سکتے ہیں تو آپ کو جسٹ یہ دکھانا یہاں پہ پوائنٹ تو بھی نوٹیڈ کہ ہم کتنی کمانڈ سے پورٹ فاسٹ فیچر کو چیک کر سکتے ہیں تو دو شو سپیننگ ٹرے انٹرفیس جی زیرو سلیش ون پورٹ فاسٹ یہ دیکھیں پورٹ فاسٹ انیبل ہے تو ہم یہ کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جی زیرو سلیش ون ڈیٹیل بھی ایک کمانڈ ہے وہ پیکٹ ٹریسر میں جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی تو ہم یہ یوز نہیں کر سکتے ہیں ورنہ یہ بھی بڑی یوزفل کمانڈ ہے تو نیکس فیچر جو اس وقت ہمارے پاس ہے بی پی ڈیو گارڈ بی پی ڈیو گارڈ یہ بھی بہت اچھا فیچر ہے یہ ہم کس لئے یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک پورٹ کے اوپر ہمیں بی پی ڈیو بلکل بھی ریسیب نہ ہو فار اگزیمپل یہ ہمارے جیز رو سلیش ون ہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی ہمارے پاس سوچ کنیکٹ نہیں ہو سکتا یہاں پہ ہمیشہ ہمارے پاس پی سی کنیکٹ رہے گا اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہاں پہ بی پی ڈیو ریسیب ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر بی پی ڈیو گار لگا دیتے ہیں اب بی پی ڈیو گار لگانے سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی اس سائٹ پہ سوچ کنیکٹ ہوگا اور وہ بی پی ڈیو یہاں بھیجے گا تو یہ پورٹ ایرے ڈیسیبل موڈ میں چلی جائے گی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ سوچ کنیکٹ ہی نہیں کرنا چاہتے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ سسٹم پہ کوئی ایسی اپلیکیشن بھی ہوتی ہے جس کے ویدے سے بی پی ڈیو سینڈ ہو جاتا ہے تو ہیکنگ پوائنٹ او فیو سے بھی ہو سکتا ہے تو ہم سیکیورٹی پوائنٹ او فیو سے یہاں پہ سیکیورٹی پوائنٹ او فیو سے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں بی پی ڈیو گار لگا دیتے ہیں تو بی پی ڈیو گار جب وائیلیٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایرر ڈیسیبل موڈ میں ہماری پورٹ جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ میسیج آجاتا ہے ریسی بی پی ڈیو ایف ایز زیرو سلیش ون پورٹ اور یہ بی پی ڈیو گارڈ انیبل تو یہ سیز لوگ سرور پہ ہمیں میسیج تلہ جاتا ہے اور ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بی پی ڈیو ہمیں ریسی کہاں سے ہوئے کیا واقعی کسی نے یہاں پہ سویس کنیکٹ کیا ہے یا یہاں پہ کوئی اپلیکیشن نیوز کی گئی ہے جس کی وجہ سے بی پی ڈیو آیا ہے تو ہم یہ سب چیزیں چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہوتی ہے بی پی ڈیو فیلٹر کمانڈ تو بی پی ڈیو فیلٹر جو ہوتا ہے یہ والا فیچر یہ بھی کچھ بی پی ڈیو گارڈ کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن اس کی نیچر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ جو بی پی ڈیو فیلٹر ہے یہ دو طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں ایک تو ہم گلوبلی اپلائی کر سکتے ہیں اور ہم ایک انٹر فیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو سسکو کی بک یہ کہتی ہے بی پی ڈیو فیلٹر کا بھی یہی کام ہے کہ یہ جو بی پی ڈیوز ہیں ان کو سینڈ اینڈ ریسیو ہونے سے روکتے ہیں تو سسکو کی بک یہ کہتی ہے کہ بی پی ڈیو فیلٹر جو ہے یہ ہمیشہ ہمیں پورٹ فاس کے ساتھ ویسے تو پورٹ فاس کے ساتھ ہی یوز ہوتا ہے ہمیں اسے گلوبلی یوز کرنا چاہیے تو جب ہم گلوبلی یوز کریں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا لیٹس سپوز ہم نے g0 slash 1 پہ بی پی ڈیو فیلٹر کو انیبل کیا ہوا ہے اور بی پی ڈیو فیلٹر انیبل کرنے سے اب یہاں پہ بی پی ڈیو سینڈ انڈ رسیو نہیں ہوں گے لیکن سپوز یہاں پہ بی پی ڈیو رسیو ہو جاتا ہے اور بی پی ڈیو فیلٹر جو ہے یہ گلوبلی کنفیگر ہوا ہے گلوبلی کنفیگر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سپیننگ ٹری بی پی ڈیو فیلٹر ڈیفالٹ یہ کمانڈ ہم اپلائے کرتے ہیں تو یہ گلوبلی انیبل ہو جاتا ہے تو گلوبلی انیبل ہونے سے کیا ہوگا کہ جیسے یہاں پہ بی پی ڈیو رسیو ہوگا اس پوٹ پہ سے سپیننگ ٹری پوٹ فاس دیسیبل ہو جائے گا اور یہ پوٹ جو ہے بی پی ڈیو کو نارملی پروسیس کرے گی یعنی کہ پہلے لسننگ سٹیج میں جائے گی پھر لننگ سٹیج میں جائے گی انیبل فورویڈنگ سٹیج میں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بی پی ڈیو رسیو ہو جائے تو پوٹ فاس دیسیبل ہو اور جو ہے ہمارا پیکٹ وہ نارملی یعنی بی پی ڈیو جو ہے ہمارا وہ نارمل پروسیس ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کو انٹر فیس لیول پر اپلائے کرنے تو یہ اور کو جو ہے آپ نے ہمیشہ گلوبلی کنفیگر کرنے روڈ گارڈ روڈ گارڈ بھی بہت اچھا فیچر ہے روڈ گارڈ کس لئے یوز ہوتا ہے کہ اس وقت یہ سوچ روٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ روٹ رہے اگر کوئی بندہ اس والے سوچ کو روٹ بنانا چاہے تو یہ اس وقت جو ہے اب ہمارا یہ سوچ جو ہے یہ روٹ بن گیا دو شو سپیننگ ٹری تو اس وقت یہ سوچ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ روٹ رہے اب دوسرا سوچ جو ہے وہ واپس روٹ نہ بن سکے تو میں کیا کہتا ہوں اس کی ان دونوں پورٹ کے اوپر روٹ گارڈ لگا دیتا ہوں تو یہ دونوں پورٹ اس کی ف ایس زیرو سلیش ون این تو ہم کیا کہتے ہیں انٹرفیس ف ایس زیرو سلیش ون پہ جاتے ہیں ف ایس زیرو سلیش ون انٹرفیس رینج کی کمانڈ دے لیتے ہیں ف ایس زیرو سلیش ون ڈیس اور that's it اب ہم اگر اس کے اوپر آ کے کوئی بھی بندہ یہ کمانڈ دے انیبل کانفیگر ٹرمینل سپیننگ ٹری وی لین ون روٹ پرائیمری تو یہ جو دوسرا سوچ ہے یہ روٹ نہیں بنے گا یہ اپنے ریسورس کو فری نہیں کرے گا یہ پورٹ ان کنزسٹنٹ موڈ میں چلی جائیں گی اور اس سے ہمارے جو سپیننگ ٹری ٹری ٹرپولوجی یہ ان کنزسٹنٹ ہو جائے گی تو اب ہم شو ان کنزسٹنس شو سپیننگ ٹری ان کنزسٹنٹ کی کمانڈ سی یہاں بھی کمانڈ رن نہیں ہوتی ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا شو سپیننگ ٹری شو سپیننگ ٹری ڈی ٹری میں تو ہمارے پاس ان کنزسٹنٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم یہاں سے نہیں دیکھ سکتے ان کنزسٹنٹ کے لئے ہم وہی کمانڈ یوز کریں گے تو شو سپیننگ ٹری تو وہ کمانڈ ہم یوز کریں گے تو ہمیں ان کنزسٹنٹ پورٹ کے بارے میں پتا چلے گا تو ان کنزسٹنٹ پورٹ اب ان کنزسٹنٹ موڈ میں چلے جائیں گے اور ان ٹی لیلیس کے ہم اس کے اوپر سے کمانڈ جب تک ختم نہیں کریں گے اس وقت تک کام ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا تو اب ہم نے یہ کمانڈ ختم کر دی ہے اب ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا تو رووٹ گارڈ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے تو ہمارے پاس اس طرح کے میسیج بھی لاغ سرور پہ آنا شروع ہو جائیں گے میں آپ کو ریل میں نہیں دکھا سکتا ہے اس لئے میں نے آپ یہ ایرر میسیج پیسٹ کر دیا اور لوب گارڈ کس لئے یوز ہوتے ہے لوب گارڈ ایشو آ جاتا ہے کہ فائبر میں سینڈ انٹر فیسز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں تو ہمارا جو ریسی انٹر فیس خراب ہو گیا کسی وجہ سے ہمارا جو بی پی ڈیو یونی ڈیریکشنل ہو جاتا ہے اور ہماری جو نون ڈیزنگ نیٹی یا الٹرنیٹ بلوکنگ پورٹ اس کے اوپر بی پی ڈیو ریسیو نہیں ہو رہے اور وہ پورٹ دیکھے گی کہ اس کے اوپر کوئی بی پی ڈیو ریسیو نہیں ہوا تو جو ہے وہ اب ہو جائے گی اور لسننگ لرننگ فارورڈنگ سٹیٹ کو کروس کرے گی تو اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک بی پی ڈیو جو لوب ہے یہ کسی الٹرنیٹ بلوکنگ یا نون ڈیزنگ نیٹیڈ پورٹ کے اوپر بی پی ڈیو آنا بند ہو جائیں اور وہ اب ہونا چاہے تو سویچ اسے اپ نہیں کرتا بلکہ loop inconsistent mode میں ڈال دیتا ہے جسے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب loop create ہونے سے ہم بچ جاتے ہیں اوکے جی تو نیچ چلتے ہیں سپیننگ ٹری ٹوبر ٹکیٹ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپولوجی ہے آپ کی بک سے لے گئی ہے تو اس کے اندر ایک دو ٹکیٹ آپ سے ڈسکس کرنے کہ سپیننگ ٹری میں ہمیں کس قسم کا most of the time issue آ سکتا ہے تو most of سپوز ایک سینریو کر لیتے ہیں سینریو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ PCI اور ہماری جو ٹریفک ہے وہ ایسے رسیو ہو رہی ہے اس destination پہ یہاں پہ ایک سپوز کریں ایک PCI یہاں پہ ویل ان ٹین کی ٹریفک ہماری ایس رسیو ہو رہی ہے اور ہم نوٹ کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ بیسٹ پاس سلیکٹ ہو جائے تو ہماری ٹریفک یہاں سے جانا شروع ہو جائے دور سے گھون کے جائے تو ہم نے اس کو ٹرابل شوٹ کرنا ہے ہم نے جس چیک کر لینا کہ اس میں روڈ بریج کون سا ہے تو روڈ روڈ بریج اگر ہم کنفیگریشن چینز کرنے سے ہم ڈائریکٹ یہاں سی پیسک تک پہنچ جاتے ہیں تو روڈ بریج کو چینز کر سکتے ہیں دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ روڈ بریج ہے ہمارے پاس یہ روڈ ہے اور یہ مجھے ماؤس سے لکھنا پڑ ہے سوری یہ بھی نون روڈ ہے ہمارے پاس تو اب کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ویلین ٹین کی ٹریفک ڈائریکٹ یہاں سے نکلے اور ادھر اس پیسی پہ رسیب ہو جائے لیکن ہو نہیں رہا ہے ایسے ہو کیا رہا ہے اس سوچ کے روڈ یہ روڈ پوٹ ہے یعنی کہ یہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہے روڈ کے ساتھ پھر بھی ہماری ٹریفک ذرا اوپر سے گھوم کے جا رہی ہے تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس وقت روڈ پوٹ کیا سلیکٹ ہوئی ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اور ہم چیک کر لیں گے کیونکہ جو روڈ پوٹ ہے کس کی بیس پہ سلیکٹ ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس کی کس ہم نے 10 کر رکھی ہے اگر میں آپ کو دکھاؤ تو اس کی کس ہم نے 10 کر رکھی ہے اور کس 10 ہونے کے وجہ سے اب یہ as روڈ پوٹ سلیکٹ نہیں ہوئی ہمیں شو سپیننگ ٹری کر کے چیک کر نا کہ اس کی سیٹ ہوئی ہے اور اگر اس کی سیٹ ہوئی ہے تو ہم اس کے اوپر کمانڈ اگزیکیوٹ ہوئی ہے سپیننگ ٹری سپیننگ ٹری کس ٹین یہ سپیننگ ٹری ویلین ٹین کس ٹین یہ جیسے ہم اس کے شروع میں پورٹ سیلیکٹ ہو جائے گی اور ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تو ایک تو ہم نے یہ چیک کر لینا ہے جب بھی اگر ہمیں کوئی پاس کا ایشو آ رہا ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو چیز چیک کر لینا ہے کہ کیا روٹ وہی ہے جو تو اس کے علاوہ یہ کو ٹرو ٹکیٹ یہ ہے کہ یہ پی سی جو ہے اس کو آئی پی ایڈرس نہیں مل رہا ہے یہ پی سی ہے اور اس کو آئی پی ایڈرس نہیں مل رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو آئی پی ایڈرس کیوں نہیں ریسیو ہو رہا کیونکہ ہو سکتا کے اندر کوئی اپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے ادھر بی پی ڈیو سینڈ ہو جاتا ہے تو اب کیا ہے جیسے یہاں پہ رسیب ہوتا ہے بی پی ڈیو یہ ایرے ڈیسیبل سٹیٹ میں چلی جاتی ہے اور اس پی سی کو کوئی آئی پی آڈریس نہیں مل رہا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے سویچ کنیکٹی تھا سویچ کی وجہ سے یہاں پہ بی پی ڈیو رسیب ہوا یہ ایرے ڈیسیبل موڈ میں چلی گئی اب ہم جب بھی یہاں پہ پی سی کنیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پی سی آئی پی آڈریس نہیں گیٹ کرتا ڈی ایسی پی سرور سے تو اب اس کی اس کو ٹرول شوٹ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا چیک کر لیں گے کہ کنفرم کریں گے کہ اس کو آئی پی آڈریس مل رہا ہے یا نہیں اور اس کے بعد اب اس کو آئی پی آڈریس بھی نہیں مل رہا اور ہمارا جو جو ڈی ایسی پی سرور ہے وہ بھی بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو مسئلہ کہاں پہ ہو سکتا ہے اووییسلی یا لیئر ون میں مسئلہ ہوگا یا لیئر ٹو میں مسئلہ ہوگا شو سی ڈی پی نیبر کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ لیئر ون بھی بلکل ٹھیک ہے یا شو انٹرفیس ایفی زیرو سلیش ون کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری جو وہ لیئر ون ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ویسے شو سی ڈی پی میں اس کی آوٹ پور تو نہیں ہمیں ملے گی کیونکہ یہ ایک نون سسکو ڈی وائس ہے اور جو شو سی ڈی پی نیبر اسے ہم صرف اٹی ایچ سسکو ڈی وائس دے سکتے ہیں تو ہم شو انٹرفیس ایفی زیرو سلیش ون کریں گے اگر یہ پورٹ اپ مین اپ ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ لیئر ون ایشو نہیں ہے لیکن اسی اسی کمانڈ کو اپلائے کرنے سے ہے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ایرے ڈیسیبل موڈ میں کیوں ہے ایرے ڈیسیبل موڈ میں ہے تو اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ایرے ڈیسیبل موڈ میں کیوں ہیں اور ہم اس کا ایرے ڈیسیبل موڈ ختم کر دیں گے اور پھر اس کو آئی پی اڈریس بھی مل جائے گا تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں سپیننگ ٹری کو سب سے پہلے ہم مین چیزیں چیک کر لیں کہ روٹ بریج وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں اگر روٹ وہ ہے تو پھر بھی جو اس کی ایک جو نون روٹ سویچ ہے اس کے اوپر ایک روٹ پورٹ ہے وہ ایزے روٹ پورٹ سیلیکٹ نہیں ہو رہی اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو ایزے روٹ پورٹ سیلیکٹ ہونا چاہیے تو ہم اس کی کاؤس چیک کر لیں گے کہ کاؤس ٹھیک کنفیگر ہوئی بھی ہے جو ہونی چاہیے اگر کاؤسٹ ہم نے اپنی مرضی سے کنفیگر کیا اور ہم بھول گئے ہیں اور وہ روٹ پورٹ سیلیکٹ نہیں ہو رہی تو ہمیں کاؤسٹ کم کرنی پڑے گی اور اور کیا فیچر اور کسی فیچر کو کی ویولیشن کی وجہ سے پورٹ انگنسیسٹن موڈ میں بھی ہو سکتی ہے تو شو سپیننگ ٹری انگنسیسٹنگ ہم چیک کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی کمان ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت ٹرابل شوٹنگ ہمیں کہاں بھی کرنی چاہیے تو اس وقت آج میں آپ کو بہت زیادہ لیب نہیں کر کے دکھا سکتا کیونکہ اس وقت بہت کم کمانڈ ایسی ہیں جو ہم پیکٹ ریسر کے اوپر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو روٹ گارڈ میں اپلائی کر کے دکھا سکتا تھا وہ کر کے دکھایا اور پورٹ فاسٹ ہم اپلائی کر کے دیکھ سکتے تھے وہ ہم نے اپلائی کر کے دیکھا شو سپیننگ ٹری ویلین ٹین کمانڈ ہم اپلائی کر سکتے تھے وہ ہم نے کر کے دیکھی تو یہ کمانڈ جو ہے یہ اپلی کیبل نہیں ہے یہ کمانڈ بھی سپیننگ ٹری میں پیکٹ ریسر میں اپلی کیبل نہیں ہے تو جس کے وجہ سے میں آپ کو یہ کمانڈ اپلائی نہیں کر کے دکھا سکا لیکن یہ کوئی بہت بڑا ایشیو بھی نہیں ہے آپ لوگ ایزی لیس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے بات ہوگی خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی ورGI موسیقی موسیقی